اسلام علیکم سما ٹی وی پر زور کا جوڑ میں حافظ محمد عبدان آپ کو خوش آمدید کہتا ہے پاکستان کرکٹ ٹیم نیوزرینڈ کے خراب ٹی ٹویٹی میچوں کی سیریز بھی ہار گئی کیسے آگے بڑھنا ہے پاکستان نے کیا آنے والے میچز میں سینر کھلاڑیوں کو آرام کرنا چاہیے جیسا کہ ٹیسٹ میچز میں بھی ہم نے دیکھا کہ روٹیشن پالیسی ہوئی کیا بابا رازم اور رزوان تیسرے ٹیسٹ میچ میں آرام کریں پھر اس باقی مادہ دو بیچز میں شاہی نافیدی کی جگہ بھی نوجوان کھلاڑیوں کو موقع ملنا چاہیے اس پر ہم بات کریں ایک طرف آپ کو یہ لگتا ہے کہ شاید پاکستان میں ٹی ٹوینٹی یا لیگ ٹریکٹ کی زیادتی کی وجہ سے پاکستان کا ٹیلنٹ کچھ زیادہ ادھر جا رہا ہے رجحان ادھر ہے جس کی وجہ سے ہماری ٹریکٹ مشکلات کا شکار ہے دوسری طرف پاکستان ٹریکٹ بورڈ لیگز کے لیے اینو سی جاری کرنے کے اوپر بھی جاری پر جاری کیے جا رہا ہے اور دوسرا اس کے ساتھ ساتھ ٹی ٹین بھی کروانا چاہتا ہے وہ بھی ان حالات میں کہ جب ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ لیگ ٹریکٹ سے ہلاریوں کو نقصان بھی ہو رہا ہے تو ہم آگے کیسے بڑھ سکتے ہیں اس ٹیم کے مسائل کیسے حال ہو سکتے ہیں ان چیزوں پر آج ہم گفتگو کریں گے ہمارے ساتھ پاکستان کے سابق ٹیس کریکٹرز بھی ہوں گے اس گفتگو میں ہم کوشش کریں گے کہ اس بحث میں رائے لی جائے ان لوگوں کی جو برسوں سے دھائیوں سے پاکستان میں کھیلوں کو کور کر رہے ہیں پاکستان میں کرکٹ ٹیم کی کارکرگی مختلف وقتوں میں اس کے اتار چڑھاؤ انہوں نے دیکھی ہیں کرکٹ بورڈ میں آنے جانے والے لوگوں کو تبدیلیاں عالی ترین سطح پر آتے ہوئے دیکھی ہیں اور پاکستان کے کرکٹ کے اروج و زوال کو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کھلاری اس ساری صورتحال کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں کیا واقعی یہ وہ موقع ہے کہ جب ہم اپنے نوجوان کھلاریوں کے اوپر انحصار کریں اور روان برس میں جب پاکستان نے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کی طرف جانا ہے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کھیلنا ہے تو ہم کیسے بہتر کامبینیشن بنا سکتے ہیں پاکستان میں انٹینٹ کی بات ہوتی ہے پاکستان میں پاور ہٹنگ کی بات ہوتی ہے پاکستان میں پوزیٹیو کرکٹ کی بات ہوتی ہے لیکن اگر ہم کل جو ایک میچ کھیلا گیا فانستان اور انڈیا کے مابین اس کو دیکھیں تو آپ کو مختلف کرکٹ نظر آتی ہے کہ بوقت ضرورت جس چیز کی آپ کو ضرورت ہے کیا آپ وہ کرکٹ کھیلنے کے قابل ہیں کیا آپ وہ کرکٹ کھیلنے کے اہل ہیں یا نہیں ہیں یہ صلاحیت کیسے ہم اپنے کھلاڑیوں میں پیدا کرسکتے ہیں کیسے ہم اس میں مستقل مزاجی لاسکتے ہیں کیسے ہم اپنے کھلاڑیوں کی جو کارکرگی ہے اس کو مایار بلند کرسکتے ہیں شاہد حاشمی صاحب ہمارے ساتھ ٹیلفون لائن پر موجود ہیں سابق ٹیسٹ کرکٹر آمر ملک صاحب ہمارے ساتھ ٹیلفون لائن پر موجود ہیں عبد الروف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ آمیر ملک صاحب آپ سے آغاز ہے بتائیے گا کیا واقعی پاکستان میں جو کرکٹرز ہیں ان کی صلاحیتیں اور ان کی اہلیت میں بتدریج ہم کمی دیکھ رہے ہیں جس کی وجہ سے نتائج بھی ہمارے خراب ہیں جی ملک صاحب آمیر ملک صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے ہم دوبارہ کوشش کرتے ہیں آمیر ملک صاحب سے رابطہ کریں عبدالروف صاحب آپ سن رہے ہیں آپ آپ بتائیے گا کیا کہتے ہیں واقعی ہمارے ہاں ٹریکٹ کی جو صلاحیتیں ہیں کھیلنے والے جو ہیں ان کی صلاحیتوں میں بھی کمی آ رہی ہے جو ہمیں بینر قوامی صاحب پر مشکلات کا شکار ہے میرا نہیں کہا کہ آپ صاحب ہمارے جو پاکستان میں جو پلیئرز ہیں ان کی کوئی ڈیفیشنسی ہے یا کمی ہے پاکستان ایک ایسا کنٹری ہے اور ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں سے ہمیشہ میں ایک ایک جہاں کی لینڈ آپ کہا سکتے ہیں کہ سوچا سے فرٹائل رہی ہے ہر سپورٹس کے حوالے سے مگر یہ ہماری ناکس پالیسیز کی جن کے وجہ سے ہم پراپر نہ تو جو ہمارا ایک بڑا ٹیلنٹ آتا تھا اس کو سیکروٹنائز کر سکتے ہیں نہ اس کو ریکروٹ پراپرلی کر سکتے ہیں اور پھر نہ ہی آپ ان کو پراپرلی ڈیویلپ کر کے جو ہمارا ایلیٹ سرکل تھا وہ اس پہ لاسکے ہیں یہی وجہ کہ ایک بڑا ٹیلنٹ کو ہمارے پاس آتا ہے مگر وہ سارے کا سارا ضائع چلا جاتا ہے اور اس کے بعد جو سب سے بڑا پراملوم ہمارا ہے انٹرلیکچول ڈیسونسٹی کی جو ہمارا اوپر چیئرمن سے لے کر نیچے جو آپ کی ڈسٹرک لیول تیک ہے وہاں پر ایک انٹرلیکچول ڈیسونسٹی کی بترین مسالے پھیلی ہوئی ہیں اس کے بات نیپٹیزم ہے آپ کا پاکستان سویرگرڈ بورڈ نیپٹیزم سے بڑا ہوا ہے آپ کے ریجن سے نیپٹیزم سے بڑے ہوئے آپ کی پاکستان کی ٹیم نیپٹیزم سے بڑی ہوئی ہوئی ہے اس کے بعد کرپشن بہت بڑا پرابلم ہے کہ ایک بہت بڑا آپ کا مسئلہ وہ کرپشن کا ہے کہ پیسے دے کر کوئی ایسے بچے کھیل جاتے ہیں جو جو آپ کا ہائیلی ٹیلنٹ ہوتا ہے وہ کرپسین کی نظر ہو جاتا ہے ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے اور ان کے پاس دوسرے سورسز نہیں ہوتے جس کی وجہ سے وہ نیچے رہ جاتی ہیں پھر اس کے بعد جو ہمارے پولٹیشن کی سورسز ہیں وہ بہت زیادہ کام تراب کر رہی ہیں پولٹیکل سورسز انفلوانس ہے ان کا بہت زیادہ کھیلوں کی حلقوں میں اس کے بعد جو ہمارا نیچرل ٹیلنٹ ہے وہ دیزارٹس کا شکار ہو جاتا ہے پھر جو اس طب سے ایک اور بڑا پرابلم یہ آ رہا ہے کافی ع ہے کیونکہ ہمارا آٹھا یا آٹھا یا آٹھا یا آٹھا یا آٹھا کی سیزانہ پھرکسن کرکت بورٹ ایک بڑا ریویو جنریٹ کر رہا ہے مگر نیچے ڈیویلپنٹ کا کام بالکس زیرہ بہت زیرہ ہے آپ دیکھیں کہ جتنے بھی کانٹریز ہی ہیں جہاں پر لیگ یا ٹی 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 فارمنٹ جس سے وہ پیسے کمارے ہیں وہ اپنا انفرسٹرکچر ڈیویلپ کر رہے ہیں اپنا گراسروف ڈیویلپ کر رہے ہیں اپنا جو دی بڑے پیمانے پر وہاں پر ہوا ہے بگر ہمارا بدقسمتی سے نہ تو کوئی گراؤنڈ ڈیویلپ ہوا نہ کوئی کسی جگہ پر ڈیویلپنٹ کا کوئی کام نہیں ہوا تو یہ وجہ کہ ہمارے جو بچے ہیں ان کو جو سولیات کی بھی کمی ہے اس کے بعد پر ریزیسٹنس کا سامنا ان کو جو پیسے والے ہیں جو سورس والے طبقات ہیں ان کی جانب سے ایک بہت بڑا ان کے سامنے مشکلات آتی ہیں اور رکاوتیں آتی ہیں شاہد آشمی صاحب آپ کو لگتا ہے واقعی کہیں نہ کہیں میرٹ پاکستان میں وائلٹ ہو رہا ہے ہم انصاف پر اور جو کھیل اصل میں صلاحیت کے مطابق کھیلا جانا ہے جو باس صلاحیت کرکٹرز ہیں ہم ان کو منتخب کرنے میں اس حد تک ناکام ناکام رہتی ہیں جس کی جس حد تک ہمیں ضرورت ہوتی ہے اور کہیں نہ کہیں کچھ اثر آتا ہے غیر کرکٹ کے جو حلقیں ہیں ان سے بھی اور وہ پاکستان ان کو اس سے نقصان ہو رہا ہے جی شاہد آشمی صاحب آپ سن رہے ہیں میرا خیال ہے شاہد صاحب سے بھی آمیر ملک صاحب آگئے ملک صاحب اسلام علیکم ملک صاحب یہ پاکستان میں ٹیل ہو گیا ہے کرکٹ کروانے والے کام ہو گئے ہیں یا انصاف اور میرٹ پر منتخب کرنے والے کام ہو گئے ہیں کیا وجہ ہے کہ ہم ون ڈے میں بھی ہار رہے ہیں ٹیسٹ میچز بھی ہار رہے ہیں آپ ٹی ٹوینٹی بھی ہارنا شروع ہو گئے ہیں یہ جو دوسری چیز آپ نے کہی ہے نا دوسرا جو کہا ہے نا کہ کرکٹ کروانے والے کرکٹ کو دیکھنے والے وہ کام ہو گئے ہیں پاکستان میں ٹیلنٹ کی ٹیلنٹ کی کمیں کبھی بھی نہیں تھی دنیا میں اگر سب سے زیادہ کو ٹیلنٹ ہے وہ پاکستان میں ہے رہی بات ہاں آپ جو کرکٹ کروا رہے ہیں ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ وہ کس طریقے سے ان کی دریکشن ہی ٹھیک نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے کہ کیا نہیں کرنا اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہر بادے گھنٹے کے بعد آپ میچ ہار رہے ہو ہر میچ آپ ہارتے جا رہے ہو آپ ایشیا کب سے لیں وہاں سے آپ شروع ہیں بلکہ آپ اوستیلیا نیو جیلینڈ کی سیریز سے شروع ہو اور آپ دیکھیں کہ آپ تپنے میچ ہار رہے تھے ٹھیک ہے اس کے بعد ایشیا کا فار ہے پھر بلکہ فار ہے پھر آسٹیلین سیریز ہار ہے پھر ابھی نیو جیلینڈ سے پوری طرح سے آپ ہار رہے ہیں آپ ثابت کرنا چاہتے ہیں یہ تو ایسا لگتا ہے کہ جایسے کوئی سیلیکشن نہیں ہے کوئی اندھے لوگ جو ہیں جن لوگوں نے یہ سیلیکشن میکشن دیجے یہ ہاتھ ہو گئی ہے آپ بونی پلینوں کو ہوتا کیا ہے کہ یہاں پہ کہ جب یہ ٹیمیں ہاتھ نہیں شروع ہوتی ہیں تو جن آپ یہ سیلیکٹر کو ہٹا دیتے ہیں یہ گرے گرے بورٹ پہ کرتے ہیں جو لوگ وہاں پر فارم نہیں کرتے ان کو کوئی نہیں ہٹاتے آپ کو مسئلہ کیا ہے یہی چلتا آرہا ہے اور اسی وجہ سے کبھی بھی ٹیم نہیں بن سکتی آپ کے آج دکھ لیجی آپ ٹیم نہیں بنے گا اس لیے نہیں جس کے ہاتھ میں بلہ ہے اس کو آپ نے نکالنا نہیں جس کی جدی پر فارمس ہے اس کو آپ نے نکالنا نہیں ہے آپ نے بورٹ توڑ دینا ہے آپ نے سیلیکشن کمیٹی توڑ دینا ہے لیکن جو بندہ آؤٹ نہیں کر رہا جو بندہ آپ کروڑوں پہ لے رہا ہے جو بندہ ہزاروں پہ لے رہا ہے اس کو آپ چیز کر دیں گے جو بندہ کروڑوں پہ کما کے پروفیشنل کرکٹ میں اور آپ کو وہ پرفومنس نہیں کر رہا نہ ملک کے لیے کر رہا نہ جس وہ ادارے کے لیے کھیلتا ہو اس کے لیے تو آپ اس کو ہر بار سیلیکٹ کیے جا رہے ہیں یاد کبھی زندگی میں آپ نے یہ سوچا تھا کبھی یہ چیز آپ نے زندگی میں سوچی تھی کہ جناب کوئی کرکٹر کہا نہیں سر میں ٹیسٹ مارچوں کے لیے اویلیبل نہیں ہوں میں اس کے ٹی ٹوئنٹی کلوں گا کبھی ایسا ہوا تھا کبھی بتائیں مجھے ٹھیک ہے شاہد آشمی صاحب آپ کو لگتا ہے واقعی یہ جو مسائل ہیں پاکستان کی کرکٹ کے بہت زیادہ بورٹ پر تنقید ہوتی ہے لیکن کھلاڑی جو ہیں ان کے اوپر اتنی زیادہ بات نہیں ہوتی ہے شاہد آشمی صاحب ہمیں تبارہ جوائن کرتے ہیں کچھ رابطے منقطع ہو رہے ہیں اچھا آمیر ملک صاحب جب ہم یہ بات کرتے ہیں آپ نے کہا کہ کھلاڑیوں کے اوپر نہیں آتا لیکن ایک بات یہ ہے کہ یہ دو تین سال میں بہت زیادہ کھلاڑی بھی بدلے ہیں کبھی عاصف علی آگئے کبھی خوشدل شاہ آگئے کبھی حیدر علی آگئے کبھی آزم خان آگئے کبھی افتخار کو لیا کبھی اسامہ کو لیا تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو سیلیکشن کرنے والے ان میں بھی وہ سوچ نہیں ہیں یا یہ وہ پرک نہیں سکتے ہیں کہ کھلاڑی کتنا اچھا ہے کتنا اچھا پرفارم کر سکتا ہے مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ نے ایک کپتان کو پاور دی رہی ہے ایک آپ نے کوشد کو پاور دی رہی ہے وہ کہنا ہمیں یہ دے دو یہ نیچے والی کرکٹی نہیں بھی آپ کو ملک کے دومیسٹی کرکٹی نہیں ہو رہی نہ آپ کی دومیسٹی کرکٹ دیکھی جا رہی ہے نہ وہاں سے سیلیکشن ہوتی ہے وہی پہ وہی بیس پچیس لڑکوں میں آپ ادھر سے پکڑ لی آسف علی مجھے بتائیں کہ آسف علی خوشدل شاہ یا اسامہ ان کی پرفارم ایک ایک پچاس نہیں ہے ایک ایک پچاس نہیں ہے یہ لوگ پچاس سے اوپر ٹی ٹوئنٹی کھیل چکے ہیں آپ چار پچاس ہیں یہ افسی مائچ کھیل چکے ہیں بھائی وہ جو ہمارے پیاس کو کہتے ہیں پشاور والے افتخار افتخار ٹھیک ہے چار ان کے پچاس ہیں ابھی مجھے یہ بتا دیں یارو خوش نہیں یارو خوش خدا کا حاف ان لوگوں کو اگر یہ سن رہے ہو یا ان کو کہ نواز سے کیا نکالنا آپ نے ایک پچاس نہیں ہے پوز کا اور ہر ٹورنمنٹ کو بندہ کھیلتا ہوتا ہے اس طریقے سے نہیں ہوتا ہے پھر دوسری چیز آگے کہ ابھی یہ دیکھیں یہ بیٹنگ آرڈر آپ جو بھیج رہے ہیں آپ کو اچھی طرح سے پتا ہے کہ نیوزی لینڈ کے خلاف آپ بہت زبردست کھیلتا ہے فاخر زمان ٹھیک ہے آپ اس کو پہلے چھئے اپنوں کو اس کو چوتھے نمبر پہ آپ نے بیٹنگ کروا دی ہے جو سرکل کی کرکٹ ہے وہ جو سب سے اچھی کھیلتا ہے اس کو آپ پیچھے بیج رہے ہیں جو بندہ اوپر سے دانز نہیں کر رہا اس کو آپ کھلائے جا رہے ہیں آپ کو پتا ہے ہمارے جو ابھی جناب وہ نو میچ کھیل لے ہیں اور ان کے سب سے اچھے عزم خان کے سب سے اچھے عزم خان کے 3.7% کی ایفرق ہے یہاں ہر ملک کروڈوں میں خوش کر رہے ہیں یہ فٹی کریں آپ رکیٹروں کے ساتھ جن کا حق ہے اور پر ہوتا جا ہے وہ چیز نہیں ہوتے ہیں پیشے سے آپ دیکھیں یہ کوئی ٹھیکی چیز ہو جائے گی اور آپ نے ابھی ہاریس ٹور پہ تو عجیب ہی قسم کھا یہ ایک پینڈ ہالیڈے ٹور تا ہے جو کہیں آپ آپ کا یہ ماننا ہے کہ یہ جو کھلاڑیوں کی سیلیکشن ہے یہ بھی اتنی زیادہ بہتر نہیں ہے اور بیٹنگ آرڈر کی جب آپ نے بات کی ہے عبدالروف صاحب آپ بتائیے کہ جیسے آمر ملک صاحب نے کہا ہے جو سرکل سب سے اچھا کھیلتا ہے وہ نمبر چار پر آ رہا ہے تو آپ سمجھتے ہیں پھر یہ تو حکمت عملی کا ایک بہت بڑا فقدان ہے نمبر ایک نمبر دو پھر اگر آپ نے لوگوں کو اکوموڈیٹ کر رہے ہیں لوگوں کے لیے جگہ جانت بوجھ کر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ بلکل درست کہہ رہے ہیں اور میرا خیال ہے کہ سب سے بڑا پرابنی ہے جس طرح میں نے پہلے منسین کیا کہ آپ کی انٹرلیکچرل ڈیسونسٹی ہے آپ جو مرضی کر لیں جس کو مرضی لے آئے جب تک آپ کے اندر سے یہ انٹرلیکچرل ڈیسونسٹی ختم نہیں ہوگی آپ کی کریگٹ ایک قدم بھی پراغرس نہیں کر سکتی کریگٹ کے آپ آپ کی پوری سپورٹس اسی طرح ملیہ میرٹ ہو گئی ہے کہ آپ نے جو آپ کا ٹیلنٹڈ طبقہ تھا جو ینگسٹر سے آپ نے ان کو اگنور کیا ان کو آپ نے بالکل ختم کر دیا سسٹم سے اور جو رشتہ دار تھے دو سی آر تھے اور جو پھر آگے ان کے رشتہ دار تھے آپ نے ان کو ابلائج کرنا شروع کر دیا یہی دیکھیں نا کہ آپ جو آدم خان آ اس کو دیکھیں نو میچز ہو گیا اٹھارہ دو رنز کی ایوریج نہیں ہے آپ نے ان کو اٹھارہ میچ کلا دیئے اس سے پہلے آپ کا جو میڈل آرڈر ساری دنیا آپ کو کہہ رہی ہے کہ آپ کا میڈل آرڈر فلاب ہے اگر آپ کے پاس رپلیسمنٹ نہیں ہے تو پھر جو آپ کروڑوں روپیہ آپ جو اپنے ریجنل سکرچر ہے اس پر خرچ کر رہے ہیں وہ کدھر جا رہا ہے اس کا کبھی کسی نے آرڈر کی ہے اگر آپ کروڑوں روپیہ ریجنل سکرچ کے اوپر خرچ کر رہے ہیں تو وہ کدھر جا رہا ہے اور اگر نمبر چار پر ہم فخر کو کھلاتے ہیں تو کیا واقعی شاہد آشمی صاحب آپ کا بہت بہت شکیہ آپ بھی گفتگو میں شامل ہوئے ہیں ہم جو سرکل کا فائدہ ہے وہ نہیں اٹھا پا رہے ہیں فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں شاہد صاحب آپ کو لگتا ہے واقعی اور یہ ایک وجہ ہے پاکستان کی ناکامیوں کی جو جس کا اہل ہے ہم اس سے وہ کام نہیں لے رہے ہیں بلکل ایسا ہی ہے ہافر امران اس لیے کہ آپ نے پوری سیریز ٹرائل این اررک پہ گزار دی اب آپ نے ٹرائل این اررک کر لیے آپ کو پروپر کومبینیشن نہیں مل رہا ہے آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو جو پروپر کومبینیشن ہے تی ٹوینٹی میں آپ اپنے بیس پلیر کو کوئی بھی ٹیم ہوگی و اپنے بیس پلیر کو سب سے زیادہ بالکل باتی رویڈ شیرما کیوں اپن کرتا ہے ٹی ٹوئنٹی میں انجی اکلی اس لیے کہ وہ بیس پلیئر ہے ان کا ٹی ٹوئنٹی کرکٹ کا اور اس کے آپ پانچ سو ہو گئے کچھ اس طرح اس نے بیٹنگ کیے کمال کی بیٹنگ کیے تو آپ اپنی بیس پلیئر کو سب سے اوپر رکھتے ہیں اگر آپ نے اسی طرح ٹرائی لے نیرے کر لے تو آپ کے پاس سولہ میجز ہیں آپ ٹرائی لے نیرے کر لے آپ نے پاور ریٹنگ کے شعبے میں پہلے آسف علی کو رکھا خوشدیل شاہ کو رکھا اب آپ آزم خان اور استخار کے اوپر آگئے ہیں آپ ان کو ٹرائی کر لے پورا پورا چانس دے اور اس کے بعد پھر ڈسکارٹ کرتے رہے ہیں لیکن اگر آپ کو وہ پلیئر نہیں ملا جس کی آپ کو ضرورت ہے تو پھر آپ کی کریڈیسی طرح سفر کرتی رہی آمیر ملک صاحب یہ جس طرح سے ابھی آپ نے ذکر کیا کہ فخر اگر سرکل سب سے بہتر کھیلتا ہے تو ہم مواقع دیتے چلے جائیں اور پاکستان کے اگر کوچنگ سٹاف کو دیکھتے ہیں محمد حفیظ ہیں سعید اجمل ہیں اس میں اس میں یاسر عرفات بھی شامل ہیں اس میں عمر گل بھی شامل ہیں سیلیکشن کمیٹی میں وہاں ریاض ہیں ان کے ساتھ اور بھی لوگ ہیں کامران اکمل ہیں توسیف دیگر لوگ نظر آتے ہیں تو یہ سارے لوگ اگر تنگ ٹینک کا حصہ ہیں اور سب یہ اس کے اوپر اگر قائل نہیں ہیں کہ فخر کو میکسیمم بالز دینے چاہیے جیسے ابھی شاہد حاشمی صاحب نے روحت شرما کا ذکر کیا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ کہ یہ تو جس کا دل چاہ رہا ہے جو دل چاہ رہا ہے ویسے کرکٹ چل لیے کھیل کے مطابق فیصلے نہیں کر پا رہے ہیں یہ لوگ ان کے راستے میں کیا رکاوٹ ہے جی ملک صاحب کچھ رہے ہیں جی جی ملک صاحب آپ سے آپ سے بھئی صاحب سے بات ہے کہ یہ جو اس وقت سیلیکشن کمیٹی میں انہیں خود بھی نہیں پتا وہ بھی اسی سسٹم کا حصہ ہیں جب تک آپ کو ڈریکشن کا ان پتا آپ کو کام ہی نہیں آتا ہے آپ نے کرنا کیا ہے کس کو کیا بتانا ہے مجھے بتائیں کہ یہی سارے لوگ ابھی کچھ مہینے پہلی یہ کتھے کھیل دیتے یہ بھی اسی سسٹم کا حصہ ہیں یہاں پہ کپتانی کرنا اور ان کو صحیح طریقے سے آپ کے پاس جو آپ کے ینگ سرز ہیں ان کو صحیح اٹریلائز کرنا آپ کا یہ اچھے کپتان کا اور اچھے بورٹ کا اچھے سرز کا یہ کام ہوتا ہے اور اس میں سے چیزیں نکلتی ہیں باہر آپ چینج ہی نہیں کرنا چاہتے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے ہم کام کیا کر رہے ہیں آپ کی ڈریکشن ہی ٹھیک نہیں یہ میں سارے اس لیے باتیں کہہ رہا ہوں کہ میں راوگ صاحب کی بات سن رہا تھا آپ بلکہ ٹھیک کہہ رہے تھے میں آج کے لئے ایک ایڈمیز دیکھ رہا ہوں میرے پر تقریبا پونے چھے سو کرکٹر میرے ساتھ کام کر رہا ہے جو بچے جو چھوٹے چھوٹے پورے پاکستان سے آئے ہوئے ہیں ایک سے ایک ٹالینٹی ہے ایک سے ایک ٹالینٹی ہے جب چاہیں جس وقت چاہیں اس کو کھلا دیں گے سترہ سترہ سال کے عمر کے بچے ہیں میں دس سال کے عمر کے آپ کو بچے دکھاؤں گے آپ حیران ہو جائیں گے واقعی ملک صاحب واقعی یہ سور سے آنا ہے حلال ملک صاحب واقعی آپ کہہ رہے ہیں کہ اتنے ٹالینٹیڈ لوگ ابھی بھی نظر آ رہے ہیں میں واقعی نہیں میں اس میں ہوں میں اس وقت پاکستان کی پاکستان کی پاکلین انٹرنیشنل اکیڈمی ہے انٹرنیشنل اکیڈمی ہے چھے سو بچے ہیں جس میں سے یہ بسیم شاہر بھی کھیلے ہیں ایک ہمارے ارفان لمبے جو فاک بولر سے وہ ہماری اکیڈمی ہیں اور دوسرا یہ بھی احسان اللہ یہ بھی ہماری اکیڈمی ہیں کتنے بندے ہمارے انڈر نائنٹین میں اور کتنے بچے ہمارے میں ٹالنٹ کی کمی نہیں ہے میں بتایا کہ در سال میں نے بچے میں آپ کو دکھاؤں گا اگر آپ موہ میں انگلینی ڈال لیجئے رہے تو مجھے تاری زندگی لیے بہن کر بھیجئے بات یہ ہے کہ جہاں پر جو سلیکشن کر رہے ہیں جو پتنی بورٹ کی پالیسیز کیا ہے مجھے نہیں سمجھ آ رہی آپ سمجھتے ہیں کہ سمجھ نہیں آ رہی عبدالروف صاحب ایک طرف ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری کرکٹ میں شاید کچھ نظر نہیں آ رہا دوسری طرف جب ہم جو مختصر فارمیٹ ہے اس کی بات کرتے ہیں تو پاکستان کے دو میچز باقی ہیں ٹی ٹین کی بھی پاکستان بات کر رہا ہے پھر پاکستان یہ بھی چاہتا ہے کہ ٹی ٹونی لیگز بھی کھیلیں اب باقی ماندہ جو دو میچز ہیں آپ کو لگتا ہے ہمیں کچھ روٹیشن کی طرف جانا ہے کیا سینئر کرکٹرز کو آرام دینا چاہیے بابر ہیں رزوان ہیں شاہین ہیں اور ساری کی ساری جو بنچ ہے اس کو آزمان لیا جائے باقی دو میچز میں دیکھیں بالکل ہونا تو یہی چاہیے اور میرا نہیں خیال کہ یہ اس طرح کریں گے کیونکہ ویک کرکٹ بورڈ ہے اور جب آپ کا کرکٹ بورڈ ویک ہوگا اور اس کے جو سٹرانگ فوٹڈ نہیں ہوگا اور ان کا ایک الیکٹڈ گورننگ بورڈ نہیں ہوگا تو وہ اس طرح کی فیصلے نہیں لے سکتے اسی لیے آپ کو بعد بار انفرسائز گیا جاتا ہے کہ آپ کے جو ریجنل ہیں وہ پراپر آن بورڈ ہونا چاہیے دپارٹمنٹ کو آن بورڈ ہونا چاہیے ایک سٹرانگ آپ کا ایک گورننگ بورڈ ہونا چاہیے جس کے آگے آپ کی سیلیکشن کمیٹی آپ کا کیپٹین آپ کی مینجمنٹ اور آپ کا کوچنگ سٹاف ہو انسر ایبل ہو جب آپ کسی کے سامنے انسر ایبل نہیں ہوں گے تو پھر آپ اسی طرح کے فیصلے لیں گے جس طرح ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹیسٹ میچ تھرڈ ٹیسٹ میچ اس پہ آپ نے شاہین افریدی کو ورکلوڈ منجمنٹ کے تیت ریستے دیا مگر اب اسی شاہین افریدی کو جب آپ ٹیم زیرو سے سریز آ رہے ہیں تو کیا آپ اس کو کیلی کریں گے جو بیکار قسم کے دو باقی ٹی ٹوئنٹی میچز ہیں جس پہ باقی جو ینگ سٹر ہیں ان کو ٹرائی کرنا چاہیے کہ آپ آزم خان کو آگے پھر دو میچز پھلائیں گے تین میچز کے فیلئر کے بعد یا صاحب زیادہ فران آزم خان کو باہر بیٹھ کر دیکھتے رہیں گے یا سیب اللہ ان کو باہر بیٹھ کر ان کو فلاپ ہوتے دیکھتے رہیں گے یا جو پورے پاکستان کے سپنرز ہیں وہ اگلے پانچ سال محمد نواز کو ہی کھیلتے دیکھتے رہیں گے کہ وہ انواز کو ہر بیٹھ میں چار اور میں پچاس ساٹھ رنس پڑھتے ہیں اس کے بعد پھر میں ان کے بیان سن رہا تھا جو ہاریس راوک کے بارے میں ہے کہ جی ہم لور کلندر کی منجمنٹ کر رہی ہے ہم نے چائنہ فریدی اور ہاریس راوک کو ٹی ٹوانٹی کے لیے تیار کیا کیا آپ نے تیار کیا ہر دوسرے بیٹھ میں وہ پچاس ساٹھ رنس کنسیب کر رہا ہے اور اس کے بعد سب سے بڑا بلندر پاکستان کرکن بورڈ کی منجمنٹ یہ کر رہی ہے کہ ایک بالر جو چار اور دوسرے تیسرے بیٹھ میں چار اور میں ساٹھ رنس کھا رہا آپ کے پاس اس کی ریپلیسمنٹ نہیں ہے آپ کے پاس اس کی ریپلیسمنٹ نہیں ہے شاہد آشنی صاحب آپ کے طرف یہ سوال ہے کہ جو رعوف نے کہا ہے کہ اب ان کو ورک لوڈ منجمنٹ کے تحت اگر شاہین نے تیسرا ٹیسٹ میچ نہیں کھیلا تھا تو یہاں بھی آپ سیریز ہار گئے ہیں پھر جو بینچ ہیں پلیئرز آپ ان کو موقع دیں باقی دو میچز آپ اس رائے سے اتفاق کرتے ہیں یا آپ بھی سوچ رہے ہیں اب یہ بھی کرنے کا وقت ہے کہیں نہ کہیں دیکھیں آپ دو ہی طریقے رہ گئے آپ کی ورلڈ کپ میں صرف پانچ مہینے رہ گئے دو طریقے ہیں آپ کو ورلڈ کپ میں جانے کے یا تو آپ یہ جو آپ کو سولہ میچز ملیں نیوزلینڈ کے پانچ میچز ملا کر اس میں آپ مختلف کمبینیشن ٹرائے کرتے ہیں یا پھر آپ یہ کہہ دیں کہ یہ ہمارے سولہ سترہ پلیئر ہیں جو ہمارے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں کھیلیں گے انہیں چانس دے چاہے وہ فلوپ ہوتے رہے چاہے وہ کچھ بھی نہ کریں اب آپ کے پاس ٹرائل این ایرر کا ٹائم نہیں رہا یہ ٹرائل این ایرر آپ نے دو ہزار بائیس کی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے بات کرنے تھے الگ ٹی ٹوئنٹی پلیئروں کو لگا کے کرنے تھے اب آپ بالکل ڈیفرنٹ بات کر رہے ہیں اب اگر یہ دو میچ رہ گئے تو آپ ٹھیک ہے آپ شاہینچہ آفریدی کی جگہ کوئی اور فاس بولر ٹرائے کر لیں زمان خان کو پورے میچز دے دیں اب باس آفریدی اگر فٹے تو دے دیں لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی خبریں جو چل رہی ہیں یہ بھی بڑی تشویش ناک ہیں کہ زکاہ اشرف کی مینجمنٹ کمیٹی کے جو ارکان آئی پی سی سے ملے ہیں انہوں نے وہاں یہ شکایت کیے کہ چھے پلیئر پاکستان کی جو چھے کی پلیئر ہیں سینٹرل کانٹریکٹ کے وہ کہہ رہے ہیں ہمیں سینٹرل کانٹریکٹ سے نکال دیں ہمیں لیگ کھیلنے کی اجازت دے دیں تو جب یہ پوزیشن آگئی ہے تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ پھر ٹیم سیٹلڈی نہیں ہے ٹیم حفیز کی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے اور پلیئروں کو پاکستان سے کھیلنے سے زیادہ لیگ کھیلنے کی فکر ہے تو ورلڈ کپ سے پہلے ہی تو یہ بڑی تشویشناک صورتحال ہے ٹھیک ہے مطلب آپ آمیر ملک صاحب آپ پیز اس پر اپنی رائے دیجئے گا کہ چھے کھلاری کہتے ہیں ہمیں سینٹرل کانٹریکٹ سے نکال دیں ہم لیگ کرکٹ کھیلنا چاہتے ہیں مطلب اگر ان کو لیگ سے فراغت ہوگی تو وہ پاکستان کے لیے دستیاب ہیں وگر نہ نہیں ہیں تو ایسے بندوں کو پاکستان سے نکال دینا چاہیے آپ کیا بات کر رہے ہیں جو بندہ اتنے سینٹری نہیں ہیں اپنے ملک کے لیے اپنے کنٹری کے لیے یہ پرائیڈ ہوا کٹی تھی اسے کیم میں بھی نہ آیا جا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نکال دیں ہمیں پیسے کمانے ہیں اور اتنا زبردست ان کو سینٹرل کانٹریکٹ ملاوا اتنا اتنے پیسے ان لوگوں کو ملنے ہیں یار حد ہو گئی ہے ان کی سوچ دیکھیں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ سے مانجمنٹ کمزور ہے ان میں اتنے ہمت نہیں کہ وہ فیصلے کر پائیں ان میں ان کی ہمت نہیں کہ وہ ان کو ڈسپلن سکھا سکیں اس میں جو ہے یہ مجھے اب گن کر زمانہ یاد آگیا کاردر صاحب کا علاہ تو جنگ کرے تو بولتا اپنا جو ہے کہ ان میں جو چیزیں جو وہ ڈسسنج لیتے تھے آپ کے خیال میں اگر کوئی کھلاری پاکستان کے لیے یہ کہتا ہے کہ اس کو لیگ میں کھیلنے کی اجازت دے دی جائے پھر اس کو لیگ میں ہی کھیلنے کی اجازت دی دی جائے اس کو بالکل الگ کر دیا جائے آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ عبدالروف صاحب آپ نے اپنا وقت دیا شاہد حاشمی صاحب آپ نے اپنا وقت دیا عامر ملک صاحب آپ نے اپنا وقت دیا آپ تینوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ اپنے گفتگو سنی ہے عامر ملک صاحب کی شاہد حاشمی صاحب کے کیا تھا اور اس کی وجہ بھی لیگ کرکٹ ہی تھی پاکستان کی کرکٹ کیسے مستاقم ہو سکتی ہے اس پر ہم مزید بات کریں گے لیکن اس وقت کے بعد دور کا جوڑ میں آپ کو ایک مردہ پھر کہتے ہیں خوش آمدید پاکستان کرکٹ ٹیم ابھی جبکہ بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے شاہد حاشمی صاحب سے آمیر ملک صاحب سے عبدالروف صاحب سے پاکستان کے لیے ایک سب سے بڑی اور جو اُبھرتا ہوا ایک مسئلہ ہے پاکستان کے لیے جو کہ بہت زیادہ تشویشناک بھی ہے کہ پاکستان کی کھلاری چھے کھلاری جیسے کہ شاہد صاحب نے بتایا کہ وہ یہ چاہتے ہیں پاکستان کرکٹ بورٹ سے کہ ان کو سینٹرل کانٹریکٹ سے الگ کر دیا جائے تاکہ وہ لیگ ٹرکٹ کھیل سکے یہ وہ ایک بڑا خطرہ ہے پاکستان کی ٹرکٹ کے لیے آپ کہ وہ اپنے کھلاریوں کی تعداد کو بڑھا سکے تاکہ وقت کے ساتھ ساتھ وقت کے ساتھ ساتھ جیسے ہی یہ چیزیں آگے بڑھتی چلی جائیں ہمارے پاس کھلاریوں کی تعداد اس حد تک موجود ہو کہ یہ جو تینوں فارمیٹ بلکہ اب تو چار فارمیٹ ہو گئے ہیں جس میں ٹی ٹین بھی آ رہی اور پاکستان کیکٹ بورٹ بھی یہ چاہتا ہے کہ وہ ٹی ٹین کا انقاد کرے ہے اپنے ملک میں ٹی ٹین ٹی ٹونٹی ون ڈے فارمیٹ اور اس کے بعد جو آپ کا سب سے بڑا فارمیٹ ہے ٹیسٹ فارمیٹ اس میں آپ کے پاس کھلاریوں کی تعداد اتنی ہونی چاہیے کہ ہر وقت آپ کے پاس ایک کا متبادل ایک اس کے پیچھے لگا ہو اور پاکستان کی ٹیم کو کسی بھی سطح پر کسی بھی قسم کے مسئلے کا سامنا نہ رہے اگر ہم مجموعی طور پر صورتحال کو دیکھتے ہیں اس وقت تو پاکستان ٹیکٹ ٹیم جن مسائل کا شکار ہے کہ نہ آپ کے سپن بولرز کا بال سپن ہوتا ہے نہ آپ کے فاس بولرز کا بال سونگ ہوتا ہے نہ آپ کے بلے باز لمبی بیٹنگ کر پاتے ہیں نہ آپ کے بلے باز جو ہیں نہ آپ کے بلے باز پاور ریٹنگ یا بڑے سٹرائک ریٹ کے ساتھ زیادہ کھیل پاتے ہیں تو مشکلات بڑھ رہی ہیں پاکستان کے ٹیسٹ وکٹ کیپر اور سیلیکشن کمیٹی میں کنسلٹنٹ کی حیث سے کام کرنے والے کامران اکمل صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں کامران صاحب سلام علیکم بہت شکریہ کامران صاحب آپ کو لگتا ہے واقعی کہ پاکستان کے کرکٹ خاصے مسائل کا شکار ہے کیونکہ کھراڑیوں کا رجحان ٹی ٹین یا ٹی ٹوینٹی کی طرف زیادہ ہو گیا ہے اور ہماری ساری کی ساری کرکٹ اس وجہ سے متاثر ہو رہی ہے اور یہ جو ابھی ہم نیوزی لینڈ میں کرکٹ کھیلے ہیں اس سے پہلے اس فارمیٹ میں پاکستان اتنی خراب کرکٹ ٹی ٹوینٹی میں نہیں کھیلا اور آپ کو لگتا ہے کہ واقعی یہ تشویشناک چیز ہے آنے والے دنوں میں پاکستان کے لیے کسی سے بولتے ہوئے آ رہے تھے کہ ٹی ٹوینٹی جتنی پر موڈ کی جا رہی ہے گراسور لیول پہ بھی کلپ کرکٹ میں بھی اور یہ تو پہ نتائج آنہی تھے اور اس پہ تو بڑا سیریسلی کنسرن ہے پاکستان کو پاکستان کریے ہم لوگ کو آپ لوگ کو کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں اپنی جو پرائیڈ ایک پاکستان کے لیے ہوتی ہے پروفارمس ہوتی ہے کھیلنا ہوتا ہے ہم اس طرف دھیان نہیں دے رہے اور لیگ کرکٹ پہ زادہ دے رہے ہیں یہ انٹرنیشنل لیگ میں رہے خاص سے بڑا جو کہہ سکتے ہیں کرکٹ کو بڑا نقصان پہنچ سکتا ہے اور پہنچ بھی رہا ہے اس ٹی ٹوینٹی لیگ کرکٹ کی وجہ سے کھیلے ضرور لیکن جب نیشنل ڈیوٹی ہو تو پوری جان پورا دھیان نیشنل ڈیوٹی میں پاکستان کو تین صفر ابھی تک ہو چکا ہے آہ چونکہ آپ دو مختلف حیثیتوں میں کام کر رہے ہیں آپ کے لیے ذاتی حیثیت میں یہ نتائج آپ توقع کر رہے تھے کہ پاکستان کے ساتھ اتنی خرابکار کردگی ہو سکتی ہے اس فارمیٹ میں سکتا آپ بھی نہیں ایسا سوچ سکتے ہوگی آپ کو دیکھیں کہ باکستان کی ٹیم کی ایسی فارمیٹ ہوگی جی کامران صاحب آہ سن رہے ہیں کامران سے میرا خیال ہے رابطہ آہ منقطع ہے کچھ آہ ایشیوز ہیں کنیکٹیوٹی کے آپ سن نہیں پا رہے ہیں کامران صاحب سے دوبارہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان سے رابطہ ہمارا دوبارہ قائم ہو دوبارہ ان سے رابطہ بحال ہو اور ہم اسی معاملے پر گفتگو کریں جو کہ پاکستان کا آہ پاکستان کو جن مشکلات کا سامنا ہے کہ دو تین چار پانچ برس دوہزار اٹھارہ سے بالخصوص اگر ہم بات کرتے ہیں تو پاکستان میں جو بنیادی دھانچہ تھا کرکٹ کا اس کو اس طریقے سے بدلا گیا کہ کھلاریوں کی تعداد کم ہوتی چلی گئی کم ہوتی چلی گئی کھیلنے والے سکڑتے ہوئے چلے گئے پاکستان میں کلاپ کرکٹ بلکل ختم ہو کر رہ گئی پاکستان میں محکمہ جاتی کرکٹ بلکل ختم ہو کر رہ گئی پاکستان میں ریجنل کرکٹ کو ختم کر کے آپ صوبائی ایسوسیشنز کو لے آئے اور ان کو پاکستان کرکٹ بورڈ نے خود سے کنٹرول کرنا شروع کیا اور اس کے بعد جو نتائج ہمارے سامنے آئے ہیں آج آپ دیکھیں کہ وہی پچیس تیس بیس پچیس کھلاریوں کی کا پول ہے جو ہمارے سامنے نظر آ رہا ہے اور اسی کے گرد پاکستان کی سیلیکشن گھومتی ہے اور اس کو اس سے ہم کیسے نکلیں گے باہر کامران صاحب توقع توقع کی بات کر رہے تھے ہم ان نتائج کی جو کہ ٹی ٹوینٹی سیریز میں پاکستان کو جن کا سامنا کرنا پڑا ہے یہ بلکل ایسے ہی ہے میں تو بلکل ہی نہیں اسپیکٹ کر رہا تھا آپ لوگ پورا پاکستان بھی نہیں کر رہا تھا کیونکہ ٹی ٹوینٹی بڑی زبردست ہماری ٹیم کی پرفارمس رہی ہے آلموس وہی لڑکے ہیں آپ دو تین لڑکے نہیں بھیجتے ہیں جو دومیٹسی کے پرفارمس ہوتے ہیں بیک اپ تیار کرنے کے لیے تو سوائے نسیم کے تو وہی ٹیم ہے لیکن انفو انفوچنیلی ٹیم کی بیسی پرفارمس ہائی نہیں جیسی ہم لوگ سپیکٹ کر رہے تھے جیسی ٹیم تھی نیوزیلینڈ ٹیم بہتر کرکٹ کھیلی ہے زیادہ ڈومینیٹ کی ہے پاکستان ٹیم نے بھی کیا ہوگا بس بالنگ میں سٹگل کرتے ہوئے نظر آئے ہیں جو ہماری بالنگ ہے ابھی بھی میں کہتا ہوں بیس بالنگ ہے لیکن بیس بالنگ کے ساتھ ویسا ڈیلیور نہیں کر سکے جیسے ہم لوگ سپیکٹ کر رہے تھے اس بالنگ لائن اپ سے اچھا اس بالنگ لائن اپ سے آپ کے خیال میں ہم وہ جو توقع کر رہے تھے وہ نہیں پرفارم کر پائے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ باقی مندہ دو میچز میں کچھ تبدیلیاں آپ کرنی چاہیے روٹیشن پالیسی کے اوپر پاکستان کو جانا چاہیے یا پھر یہ جو کھلاڑی مسلسل کرکٹ کھیلتے ہوئے آ رہے ہیں یہ کہیں نہ کہیں تھکاوٹ کا شکار ہیں اگر تھکاوٹ کا شکار ہیں تو اس کے لیے کیا پاکستان کو کرنے کی ضرورت ہے دیکھیں پہلے تو ایز پلیئر ان پلیئروں کو سوچنا پڑے گا کہ اس وقت انٹرنیشنل کرکٹ میں کیا ڈیمانڈ ہے کیسی پرفارمنس ہے آپ ابھی بات کر رہے تھے لیک رکٹ کی اتنی زیادہ لیک رکٹ کھی رہے ہیں ورکلوڈ مینج نہیں ہو رہا ریسٹ نہیں ہو رہا تو پھر انٹرنیشنل میں جا کے لیک رکٹ میں آپ پریشر ہینڈل کر سکتے ہیں وہاں پہ تھکاوٹ بھی ہو ایسا سٹینڈر نہیں ہوتا ہے انٹرنیشنل بڑا پریشر والے میچز ہوتے ہیں چاہے وہ ٹی ٹوانٹی یا ون ڈے اور ٹیسٹ ہو وہاں پہ آپ کو انرجی کے ساتھ رہنا پڑتا ہے فریش رہنا پڑتا ہے آپ ٹی ٹوانٹی اتنی کھیل کے جائیں پھر انٹرنیشنل سیریز آجیں تو اس کا پریشر ہے لیکن یہ ہے کہ بیس ٹیم ہے جو بھی ٹیم مینجمنٹ وہاں پہ ہے حفیظ ہے یا شاہین ہے وہ کیا پلینگ سائٹ کھلاتے ہیں اس ٹیم میں آپ نے دیکھا ہوگا پہلے ٹی ٹوانٹی مائچز میں آباز کو بھی کھلایا کہنا میں آزم خان کو بھی کھلایا عمر جمال کو بھی کھلایا اور اچھی پرفارمنس دی ہے اسامہ میر کا ڈیبی ہویا تو ایسے ہی ہم لوگ بیک اپ تیار کر سکیں گے لیکن بیک اپ تیار کرنے کے ساتھ ہم لوگوں کو جیتنا بھی پڑے گا دنیا کی ٹیم میں جب بیک اپ کھلاتی ہیں تو وہ جیتی بھی اپنے پلیئروں کو ایکسپیرینس بھی دیتے ہیں تو یہ چیز تو پاکستان ٹیم کو پہلے سوچنی چاہیے کہ ہم نے جیتنا کیسے ہے بیس کمبینیشن بنانے کے ساتھ جیتنا ہے آپ بولنگ اچھی کریں گے ہر میچ میں دو سو رنگ کرنے پڑیں گے بیٹسمنوں کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا لیکن آپ دیکھیں کہ وہی بیٹسمنوں نے رنگ کی ہیں جو کرتے ہوئے آ رہے ہیں بابر ہے یہ رزوان ہے سائم پہ زیادہ ذمہ داری ہے پھر نئے آزم ہے افتخار ہے ان پہ زیادہ responsibility ہے کہ یہ perform کر کے دیں آزم پہ کمبیک آٹھ نو میچ کھیل گیا ہوگا آٹھ نو میچ اس میں آپ دیکھیں کہ اس کا کمبیک تین بار ہو گیا تو ابھی بھی سیکٹل نہیں ہو رہا opportunity مل رہی ہے ویل نہیں کر رہے ٹھیک ہے کوشش کر رہی ہے پوری ٹیم لیکن تھوڑی سی اور توجہوں کے ساتھ تھوڑی اور بہتر رکٹ کھیلنی پڑے گی تو اگلے دونوں میچس جیتے ہیں کہ پہلے تو وائیڈ وارس کے بچنا چاہیے اس کے ساتھ جو بیٹس بالنگ گٹا ہے کہ ہمارا ان کو بہتر بالنگ کرنی پڑے گی اٹلیس وان سیمٹی وان ایٹی بیٹس کریں گے تو بیٹسمنوں کا پتہ چلے گا کہ کس انٹینٹ کے ساتھ کرتے ہیں ٹھیک ہے دو سو بھی ہوتے ہیں جب دو سو بیٹس سے اوپر ہو جاتے ہیں دو سو دس تک ہوتے ہیں تو چیزبل ہو جاتے ہیں ایسی چھوٹی کرنڈوں پہ لیکن اس کے لیے آپ تھوڑی سی بالنگ بہتر کریں تو زیادہ اچھو ہو جائے گا اس کے بعد پھر جو سائم ہے جیسا اس کا ٹیلنڈ ہے جیسے اس نے پرفارمس دکھائی ہے اس حساب سے ابھی اس سے پرفارم نہیں ہو رہا کوشش کرے ہوں گے لیکن تھوڑا سا اور فوکس بڑھانا پڑھے گا پوری فوکس بڑھانے کی ضرورت ہے یہ جو اوپننگ پیر ہے پاکستان کا کامڈان اگر جیسا کہ آپ نے خود کہا اور کہ صرف بیک اپ کو موقع دینے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ پھر آپ ناکام ہوتے چلے جائیں آپ کو میچز جیتنا بھی پڑتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہم مختلف تبدیلیاں کر رہے ہیں مختلف کامبینیشنز جو ہیں ان کو ان کے اوپر کام کر رہے ہیں اگر اسی طرح سے ناکامیاں آتی ہیں تو جو دباؤ آئے گا پاکستان کرکٹ بورڈ کی سیلیکشن کمیٹی پر وہ اس کو برداشت کر پائے گی یا پھر واپس ہم گھومیں گے چھ ماہ پرانی ٹیم کے اوپر واپس انہی کھلاڑیوں پر جائیں گے اسی چیزوں کے اوپر جائیں گے یا پھر آگے بڑھنے کے لیے اب حوصلہ بھی رکھنا پڑے گا جی اگر ہم نے نئے کھلاڑیوں کو موقع دے رہے ہیں یا مختلف تبدیلیاں کر رہے ہیں تو ان تبدیلیوں کے نتیجے میں اگر نتائج خراب آتے ہیں تو پھر ان کو برداشت بھی کرنا پڑے گا دیکھیں حافظی پہلی بات تو یہ ہے سیلیکشن کمیٹی کا کام ہے ٹیم سیلیکٹ کر کے دے دینا آپ نے اسی نیے کرکٹ کور کی ہم لوگ انڈر نائنٹین سے کھیلتے ہوئے آ رہے ہیں آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں دباؤ کا تو سیلیکشن کمیٹی کو تو بالکل فکر نہیں کرنا چاہیے مجھے تو بالکل نہیں ہے ہمارا کام ہے ٹیم بنا کے دے دینا وہاں پہ بیٹنگ آرڈر جو ہے جو اپننگ پیر چینج کی ہے میں نے پہلے بھی آپ کے پروگرام میں کہا تھا یہ میری رائے ہے کہ آپ اپنے بیسٹ اپننگ پیر کو نہیں چینج کرتے ہم پوشش کر رہے ہیں مدرسل نظر صاحب سے بھی رابطہ کریں اور ان سے بھی اس معاملے پر بات کریں آپ کیا یہ ماننا ہے کہ ہم اپنے بیسٹ اپننگ پیر کو چینج نہ کریں آپ کی رائے ہیں ضرور لیکن پر فارمچ ریسٹ دیں نئے پلیئروں کو موقع ضرور دیں لیکن یہ تو ہمارے آٹومیٹکلی ہماری چوائز ہے ٹھیک ہے اچھا یہ جو سپن باولنگ کا مسئلہ ہے آپ کو لگتا ہے کیونکہ بہت زیادہ لوگ بات کر رہے ہیں جی کہ ایک عثمان قادر کو موقع نے مل پاتا اور ہمیں جوائن کر لیا جی مدسر نظر صاحب نے بھی اس وقت انگلینڈ میں موجود ہیں کامران صاحب آپ بھی لائن پر ہی رہے گا صاحب السلام علیکم کیا لیک کرکٹ کی زیادتی پاکستان کرکٹ کے لیے زیادہ نقصان دے ثابت ہو رہی ہے یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ دھانچہ پاکستان کا بلکل اپنی جگہ سے ہل گیا ہوا ہے استقاعت ساری باتیں ہیں دو رہا ہے تو ہو نہیں سکتی کہ لیک سے بارے سے کافی دنیا کو نقصان ہو رہا ہے اور خاص کا جو ڈیویلپنگ کنٹری ان کو تو بہت زیاد نقصان ہو رہا ہے اور اب میں جو دیکھ رہا ہوں پاکستان کا نیا ٹرینڈ اور یہ ٹی ٹین لیگ جو انہوں نے شاید یوے گی سے بارے کیا ہے یہ بلکل ستیارہ ہاتھ کر رہے گا میرا پرسنل ایکسپرینس جو ہے جو بچے ٹی ٹین میں جاتے ہیں وہیں کھیل کر وہیں ختم ہو جاتے ہیں لیکن اب گریز یہ ہے کہ دنیا جہاں کے لڑکے ہیں they're all looking towards these leaks ایک quick money کوئی ایسا نہیں سوچ رہا کہ میں ٹیسٹ کریکٹر بنو اپنا نام بناو آپ کے سامنے آپ کی نیچرل ٹیم کے لڑکے اس وقت اس مسئیبت میں ہیں سب کی نظریں لیک کی طرف لگی ہیں اور سب وہاں جاگے کرنا چاہتے ہیں don't blame them جہاں تک پیسے کا معاملہ ہے لیکن اب یہ گریٹ پلیز بننا ہے یا اچھے پلیز بننا ہے دنیا میں اپنا نام کمانا ہے کہ پندرہ بیچ سال کے بعد لوگ آپ کو یاد رکھیں وہ صرف ٹیسٹ کریکٹر سے ہی ہوگا اور یہ پاکستان کی اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ یہاں تو پھر آپ ساری دنیا سے منوال ہیں کہ ٹیسٹ کریکٹر ہونی نہیں ہے خدم کر رہے ہیں اور لیکس جی طرف آ جائیں لیکن سوائے یہ جو ڈانچا ہے اس طرح کا سوائے چیمپنز لیک کے فوٹبول کے باقی اور کہیں بھی یہ کام جب نہیں ہوا ٹھیک ہے اچھا مدسر صاحب یہ پاکستان کی فاسٹ بولنگ کو کیا ہو گیا دو سو دو سو دو سو ڈبل سینچری ہیں بہت ہو رہی ہیں دیکھیں دو جو مین بولن ہیں ان کو بہت پرابلم آ رہی ہے شہین اورڑی جب انجیز کا بات واپس آ ہے تو اس کی پیس میں تھوڑا فرق آ گیا ہوا تھا اور پھر تھوڑی سی مارٹ پڑی تھا اور اس پرفارمنس نہیں ہوئی تو پھر کومیٹنس لیبل بہت نیچی چلے گیا تھا اب اس کا کومیٹنس یہی سے اندازہ لگا رہے ہیں جب وہ آکیب نہیں گئے پہلے بال بھی یوکر مارتا تھا اب وہ کوشش نہیں کرتا کیونکہ کنوکشن نہیں رہی اور پیس نہیں تو اس لیے وہ چھکا کانے سے ڈڑتا ہے اور چھکے بیسے بھی اس کو پڑھ رہے ہیں اس وقت اس کو بہت زیادہ گائیڈنس کی ضرورت تھی لیکن اس کو ایڈیٹ ریپانس ریسپانسیپیلیٹی دیدی ہے کمدانی کی تو اس سے اس کو بہت نقصان ہو رہا ہے اب اس کو بھی شوق تھا لاہور کرنڈے بھروں کو بڑا شوق تھا اس کو اپتان بینوانے کا لڑکا بھی اچھا ہے اپتانی بڑیشی کی اس نے لاہور کرنڈے کے لیے لیکن تھوڑا صاحب میں خل میں جلدی ہو گیا اب دوسرا پالو جائے اب بار بار ہارس کو نیا گین دے رہے ہیں ورڈ کپ نے اس کو مار پڑی اس سے پہلے بھی نیا گین جب بھی اس کو ملتا ہے اس کو مار پڑ دیئے اپنے پی ایس ایل کے زمانے میں بھی جب وہ ہوتے ہیں اس سے نہیں ہوتا ہے اس بیری ون دیمینشنل وہ سلو بول بھی کرتا ہے اس کا بولہ اندر آتا ہے جوکر بھی مارتا ہے اس کا اندر آتا ہے بیسے نارمل جو سٹاک بولہ وہ بھی اندر آتا ہے تو اس بکم ویری ایزی بلیس جو پیٹس من ہے لیف علی ٹانگ جو ہے وہ کھلیر کر لیتے ہیں ارسانیوں سے چوکر شکاہ مارتا ہیتے ہیں ایک اس کے آپ کہہ سکتے ہیں اس کی فیور میں کہ اس کی پیس ڈروپ نہیں ہوئی پیس ابھی بھی ہے ابھی بھی جاہاں نا اندازتے بالنگ کر رہے ہیں لیکن جب تک کہ وہ اوٹسنگ نئے گین سے کہنا نہیں سکھے گا اس کو یہ پرابلم رہے گی یہ جو بابر آزم والا معاملہ ہے بابر آزم اور رزوان کا اور یہ جو نئے کھلاڑیوں کو ہم نے آزمایا ہے پاکستان ٹیم کی یہ جو کوچنگ سٹاف ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ بہتر حکمتی عملی ہے مدسر سے ابھی تک تو جو انڈیکشن نظر آ رہی ہے وہ اس سے تفیل ہو رہا ہے دونوں جب پاکستان کو سٹارٹ دیتے جب بھی کبھی جیتے ہیں عمومن یہ دونوں نے جتوائے ٹوری فرنڈی میں اب ان کو چینج کر کے ملائے ہیں بی بی دے ایکسپریمنٹنگ کافی دیر سے وہ رن بھی کر رہا اور ایک لبیننگ جس نے وہ کل گیا تو وہ سٹارٹ بن سکتا ہے لیکن ابھی بہت خاص کر نیوزیلنڈ کے ایکسپلانہ کیونکہ ان کی بڑی اچھی ٹیم ان کے فاسپورڈ اچھے اپنی کنڈیشنز میں ہیں تو دوسرا یہ ہے کہ جو نیوزیلنڈ کی ٹیم میں بہت زیادہ انثار کرتی ہے ویڈیو انیلیسیس پر وہ سو مچ سو کہ دیو اے کے ٹیم جو کمینوز ہیں ان کے مقابلے میں اس کے خلاف لیے جب اترتے تھے تو پوری ویڈیو انیلیسیس کر کے آتے تھے ایک ایک ایمن ٹیلینڈ کیا انہیں ویڈیو انیلیس کی ہوتے تھے اور آپ دیکھیں گے جیسے میں صاحب آتا ہے اس کو وہ مہین بول کرتے ہیں جہاں پر ہم بولوز کو کرنا چاہیے ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ مدسر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کامران اکمل صاحب رازم اکرام آپ نے گفتگو سنی ہے صاحب آفز